پھر بھی کہ حضرت تمہیں آکر ہی نہ ہم نہ بلالے کو جاؤ حضرت بول کر بولے بلالے کر گیا میں خریدنے کے وقت سے شروع کر دا لے برخے نخابان گخابان کیا 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 کی لینا بول کر بولے اچھی بات ہے بول کو بزار کو بلالے کر گیا سمجھ میں آرہی ہے میری باتیں ابی بھی اتر کو بولوں کی نہیں چڑھ کو بولوں کی سمجھ میں آرہی ہے بات تو جیسے ہی کہے تو ایک پچاس نخابوں کا ایک بندل غالباً انہیں اٹھایا اٹھانے کے بعد پیش کیا تو انہیں پوچھے ہمارے دوست کتہ پوچھو حضرت بول کر عربی میں میں پوچھا یا حبیب بھی کم ہادا کہ کتہ بول کر پوچھیا تو انہیں بولا میاں ریال پچاس نخاب ہاں سو ریال مطلب ایک نخاب دو ریال ہمیں انڈیا والے چکا کو عدد بارگننگ کر کو عدد وہ عرب والے آتیں پوچھتیں پیسے دیالتیں چلتے رہتیں مصر والے آتیں پوچھتیں پیسے دیالتیں چل جاتیں امریکہ والے آتیں پوچھتیں پیسے دیالتیں چل جاتیں ایران والے آتیں پوچھتیں پیسے دیالتیں چل جاتیں ہمیں انڈیا والے ہمیں ذرہ چکاتیں چکا نہ کہتا سمجھتے ہیں ہاں پر کم کرنا اب کم کرنا کہتا ہے ایسا کم کردہ ہوتا ہوتا ہی اس کی بی پی ڈاؤن ہو جاتی ہے انہیں بولیا سو ریال یہ ہمارا دوست بولیا حضرت تیس ریال کو پوچھو حضرت کہا کہا سو کان تیس نہیں حضرت پوچھو منہ مالوں پوچھا تو انہیں گرم ہو جانگا بول کر پھر بھی ہاتھ یہاں نہ کہتا ہے بھی لحاظ رکھیں گا کہ وہ بول کر میں اسے پولیا حبیب سلاسین ریال تیس کو اے بچے ماں کون کی غلاطہ کریں ایک جنے جا آئیس تھا تو حبیب سلاسین ریال تیس ریال اسے اتا غصہ آیا انہیں بولیا اندرہی مار میرا دوست پوچھا کیا حضرت بولہ سو نے نہیں بولیا اب صحیح درجمہ کریا تو کہاں لڑ لے تنگی میں بولیا تو ہوتا نہیں کتے چل جانا کتے بول کر بولیا انتہ ہمار کتو عربی میں تگلدہ عربی زبان گہری زبان مزیدار زبان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب قرآن پڑا جائے کو غور سے سنو تفسیر میں آتا ہے قرآن ہی کو غور سے سننا نہیں قرآن سے جن چیزوں کا تعلق ہے اسے بیان کیا جاتا ہے تو ہر چیز کو غور سے سنو سنو